بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق حقوق سے مراد بنیادی ذمہ دانیہ ہے اسلام میں حقوق کی دو قسم ہے نمبر ایک حقوق اللہ نمبر دو حقوق العباد حقوق اللہ اس سے مراد وہ حقوق ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر ڈالے گئے ہیں حقوق اللہ کی تفصیل بہت طویل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے پانچوں شعبوں عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں اللہ کی تعلیم فرمائی ہوئی ہدایات کی روشن میں عمل کیا جائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے بجا جائے اللہ کا سب سے بڑا حق ہر بندے کے ذمہ توہید اختیار کرنا اور ہر شک و بدعقیدگی سے بچنا ہے اس کے بغیر نجات ممکن نہیں حقوق العباد وہ حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہے اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا حقوق العباد کی ادائیگی میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک عدل و مساوات نمبر دو حلال وزی کا احتمام اور حرام خوری سے بچنا نمبر تین حسن اخلاق نمبر چار خدمت خلق نمبر پانچ پابندی احد نمبر چھے سبر و غبت نمبر سات احساسِ ذنہ داری حقوق العباد میں چند اہم حقوق ترجے زیل ہیں نمبر ایک والدین کے حقوق یہ حقوق العباد میں سب سے اہم ہیں والدین کے حقوق میں ان کا احترام ان کے ساتھ حسن سلوک جائز کاموں میں ان کے حکم میں اطاعت ان کی خدمت ان کی ضروریات کا خیال ان سے محبت اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت ان کی جائز وسیعت کی تنقیب ان کی قبر کی زیارت ان کے اہلِ تعلق احباب سے حسن سلوک ان کے احسانِ ثواب ان کی طرف سے صفقہ وغیرہ شامل ہیں نمبر دو اولاد کے حقوق والدین کے ذمہ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں ان میں اولاد کے حفاظت پرورش محبت و شفقت خبرگیری ان کے درمیان تقریق نہ کرنا بلکہ مساوات و برابری رکھنا رسکِ حلال سے ان کی پرورش ان کو اچھی تعلیم دلانا ان کو اخلاقی تربیت ان کا اچھا نام رکھنا ان میں حلال و حرام کا شعور پیدا کرنا ان کو عبادات کا عادی بنانا ان کے لئے اللہ سے خیر کی دعا کرنا بالغ ہونے کے بعد ان کا مناسب رشتہ کرنا وغیرہ شامل ہے نمبر تین زوجین کے حقوق بیوی کے ذمہ شہر کے بنیادی حقوق یہ ہیں نمبر ایک شہر کی عطاعت نمبر دو شہر کو خوش تکھنے کی فکر کرنا نمبر تین شہر کی قدردانی احسان مندی اور شکر گزاری نمبر چار شہر کی خدمت نمبر پانچ شہر کے گھر اور مال کی خدمت نمبر چھے اپنی آبرو کی حفاظت نمبر سات شہر سے محبت نمبر آٹھ سریقہ مندی صفائی اور شہر کیلئے زیب و زینت اختیار کرنا شہر کے ذمہ بیوی کے بنیادی حقوق یہ ہیں نمبر ایک حسن سلوک اچھا برطاؤ نمبر دو کوتاہیوں سے درگزر نمبر تین دل جوئی اور محبت نمبر چار تعلیم و تربیت نمبر پانچ فراخی کے ساتھ بیوی کے نفع قرچ کا انتظام نمبر چھے ایک سے زائد بیویاں ہو تو عدل و انصاف اور مساوات نمبر ساتھ اچھی حیات اختیار کرنا نمبر آٹھ بیوی کا حق مہر ادھا کرنا نمبر چار رشتہ داروں کے حقوق ان کا خلانسہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کی خبر گیری کی جائے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعبون کیا جائے شریعت میں عزے صلاح رحمی کہا جاتا ہے اور اس عمل کو رسم وصیعت اور عمر میں برکت کا باعث بتایا گیا ہے نمبر پانچ پڑوسیوں کے حقوق اسلام میں پڑوسی کے تعلق سے بڑی تاقید آئی ہے روایات میں آتا ہے کہ جو خود شکم سیر ہو اور پڑوسی بھوکا رہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے پڑوسی کے حقوق میں اس کے ساتھ خسن سلوک اس کی خبرگیری اس کی ہمدردی اس کو کسی بھی طرح تکلیف نہ پہچانا مثلاً اس کے گھر کے آگے گندگی نہ پھیلانا ایسا شور نہ کرنا جس سے اسے عذیت ہو وغیرہ سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نے جو حقوق کے بارے میں سنا اور پڑھا ہے ان سب کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حمامین